مکھے منتری کو بجائے کسانوں سے اپیل کرنے کے انہیں دیش کے پردان منتری سے کسان ہیتے ہیں جن ہیت میں تینوں کریسی کانونوں کو ختم کرنے کی اپیل کرنی چاہیے کورونا مہاماری بھیانکہ روپ دھارن کر رہی ہے اور لگ بگ پورے پردیش کو اپنی چوٹ میں لے چکی ہے اندولن کر رہے کسانوں کو بھی اس مہاماری کی سپیٹ میں آنے کی آسنکہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ تین کالے کانون کریسی کانون اس مہاماری سے بھی ادھیک بھیانکر ہیں یہ اندولن کسانوں کا بھویشت ہے کرے گا اس لیے کسان آرپار کی لڑائی کو تیار ہیں ان ایلو نیتا نے کہا کہ یہاں آروپ لگانے کی بات نہیں سب کچھ جنتہ کے سامنے ہے کہ بھاجپا گھٹ بندن پردیش کے سرکار چلانے میں ہر مورچے پر بوری طرح سے بھی پھل رہا پھر چاہے پردیش میں سوازتہ سویدھاؤں کا ماملہ ہو چاہے پردیش میں جم ہو رہی جم کر ہو رہی کلہ باجاری کا ماملہ ہو چاہے چوپٹ کانون ویوستہ ہو اور چاہے منڈیوں میں کسانوں کی گہوں خرید کا مسئلہ ہو اب تک تین سو پچاس سے ادھیک کسان سہید ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک میں تو پردھان منتری اور نئے ہی مکہ منتری نے سہانگوٹی کا ایک سبت ان کے بارے میں کہا ہے پہ اندر سکار میں کورونا مہاماری کے ہیار میں اتیو کانون کریسی کامینوں بنائے تھے جو کسانوں کا ڈیٹ گیارن تھے پردیش کے مکہ منتری کے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ وہ پردھان منتری سے بھاتے ہیں وہ اندر دوارہ بنائے گا ایک ہیاری کریسی کامین کو ختم کر دیں گوشنا کے مان کو پورا کریں اور ابھیاں سکھ چوپالہ نے کہا تو سمیں آگے ہے جو اس کے پردھان منتری کو بھی کورونا مہاماری کے بیٹے سنگرون کو دھان میں رکھتے ہوئے اتنا ہٹ نہیں دکھانا چاہیے اور اپنے اہم کا تیار کر کے کسانوں کی مان کو ترانت مان لینا چاہیے تاکہ بورڈر پر آنگولن کر رہے کسانوں کو اس سنگرون سے بچا جا سکے اور ان کی سرکشت گھر و آپسی کروائے جا سکے آپ کو ہماری ریپورٹ کیسے لگی لائک شیئر کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن جرور دوارے